ادھر کا کوئی قانون نہیں ہے اس پاکستان میں قانون ہے ہی نہیں یہ اپنے طرف سے بل پاس کرتے ہیں اپنی طرف سے لگاتے ہیں جیسے جس کا مو جدر ہے ادھر لگا دیتے ہیں سب کو اب کیونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں فوج کے تو ان کے اختیارات کا نجائز استعمال کرنا یہ چیزیں کس طرف جاتے ہیں یہ تو پاکستان کے خلاف ہے نا جی حکومت حکومت ہماری جو انسی ہے چلی گیا ہے عمران خان کو اندر کر دیا جو مین اچھے کام کر رہا تھا اس کو اندر کر دیا ہے دوستوں کو باہر نکال دیا ہے نواز شریف کو دیکھا ہوا ہے لندن میں آرام سے یاشی کر رہا ہے کھا پی رہا ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں آگے کیونکہ اب صدر پاکستان کے دستخط کا غلط استعمال کیا گیا ہے صدر پاکستان نے قانون جو قانون سازی والا جو بل تھا اس کے اوپر دستخط نہیں کیا لیکن پھر بھی قانون پاس ہو گیا ہے تو کیا صدر پاکستان کو استیفہ دینا چاہیے جی بالکل دینا چاہیے انہوں نے غلط کیا ہے نا استیفہ ان کو دینا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا صدر پاکستان پاکستان کے علاق بات سے بتر ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہے اس وقت ہر بندہ جو ہے نا وہ خودساختہ جو ہے نا مہنگائی کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پرائیس کنٹرول ٹیمیں جو ہے نا وہ بنانی پڑیں گے اس کے علاوہ اس کا کوئی عالمی ہے کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ آٹھ انہیں یا چار انہیں بڑھاتی ہیں یہ دس روپے بڑھاتی ہیں اس لیے ہمارے جو ہے نا یہ مطالبہ ہے کوئی بھی حکومت ہو کسی بھی دور میں ہو جب تک ہمارے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا ہم لوگ کامیاد نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لالچ غرض اور جو ہے نا برائی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے جب تک ہم کنٹرول میں نہیں کریں گے ہم کامیاد نہیں ہو سکتے آج صدر پاکستان کے دتخط کے بغیر ایوانہ صدر میں قانون پاس ہو گیا جی کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں نا ہمارے جو وزیراعلا تھے انہوں نے وہ ہمارے کو منتخب نمائندے نہیں تھے انہوں نے جو ہمارے ڈریکٹر لینگ کے لوگ ہیں انہیں جو گاڑییں دی ہیں وہ کس مطلب بیس پہ دی ہیں انہیں تو اختیار نہیں ہے وہ تو ملک کو نظام کو چلائیں نا وہ تو ملک کا خزانہ استعمال نہیں کر سکتے نہ وہ مراد دے سکتے ہیں مراد تو عوامی نمائندے دیتے ہیں ہم لوگوں کو جو سیلیکٹ کر کے عوامی نمائندے کو آگے لائے جاتا ہے وہ ہی دیتا ہے تو یہ دستغت ہوئی ہے بغیرہ یہ وہ یہ سب اسی طرح ہی ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اندیر نگری ہے اندیر نگری اور چوپٹ راج چل رہے ہیں یہ سلسلہ ہے الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن کرانے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتا ہے جی الیکشن تو وہ بھی نہیں سکتے نہ ہی یہ کریں گے کیونکہ الیکشن کے اندر وہ سیدھا سیدھا پتہ ہے کہ جو جماعت اوپر آ رہی ہے میں کسی بھی جماعت کے بارے میں کہہ نہیں سکتا مگر لوگوں کو یہ شعور ہے کہ کون آدمی صحیح ہیں اور کون غلط ہیں یہ ہر آدمی کے دل میں معلوم ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں گا پاکستان طریقہ انصاف کے چیزن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا جی تو شاہ خانہ والے کیس میں جی عمران خان کی سائفر والے کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے قد وائس چیرمن طریقہ انصاف شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا تھا ایفا یہ نگا کہتے ہیں یہ گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں اور یہ لوگ سیاسی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لئے جیل کاٹنا یا جیل سے باہر جانا یا جلاوطنی کاٹنا کو مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر صرف دکھلاوا ہے ہر بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بعد میں وہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کی کہ بینس کے آگے وہ چارہ ڈال کے نا تو اس کا دودھ نکال لیا جاتا ہے اور چارہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب دکھایا جا رہا ہے بیت صحیح فضول میں اب کیا دیکھتے ہیں صدر پاکستان کے دستخط کے بغیر قانون پاس ہو گیا ہے ایوانے صدر میں کیا چل رہا ہے ملک کے اندر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ معاملات ہر آدمی کو پہلے بھی پتا تھا کہ جن لوگوں کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ ان کے میار کے مطابق جو ہیں وہ معاملات آل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی سلسلہ پہلے چل رہا تھا یا اب جو چل رہا ہے امریکہ یا کسی بھی بیرونی طاقت کے علاوہ یہ نہیں چلتا سسٹم اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہوتی ہے جیسے آپ نے یہ جو ملکی علاق خراب پیدا کیے گئے ان کے بارے میں جن کا پسمنظر میں آتھ تھا یا جو لوگ تھے وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کڑیا بھی پار نہ مار سکتی ہو نا قابل تسخیر لوگ ہو جن کو آپ دنیا کے اندر مانیں کہ ان کے خلاف کوئی بندہ نہیں آواز اٹھا سکتا وہاں پہ ایک عام آدمی یا عوام اٹھ کر دعوی نہیں دے سکتی یہ بیرونی داکتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تو اس ملک میں قانون ہائی نہیں اس ملک میں کون سا جو ہے نا قانون کی متحد جو ہے نا کام ہوئے اگر یہ صدر کے درسخط کے بغیر قانون پاس ہوئے تو خیر ہے نا کوئی بات نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوئے جیل گیا ہے اس کی کون سی قانون کی تحد ہو گیا ہے جی کیا دیکھتے ہیں عمران خان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو شاہ خانہ والے کیس میں اب سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قرشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سائفر جو آئے نا میرے بھائی وہ بار ملک والی جو آئی نا امریکہ میں وہ شو ہو گیا ہے وہ اس نے اپنی نیوز میں چلائی ہے تو اس ملک میں سائی پر ایک سال ہو گئے وہ چلے سولہ مہینے ہو گئے اس سائفر کا معاملہ اس میں ختم نہیں ہو رہا پیرہت کہہ رہا تھا اس میں سازش نہیں پھر کہہ رہا تا پر کہہ رہا تھا پر کہہ رہا تھا اس ملک میں قانون ہائی نہیں ورنہ سائی پر کا معاملہ تھا تو پہلی دن اس کو کیوں نہیں گریبتار کیا ہے آج وہ گریبتار کر رہے ہیں اب ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے کہ عمران خان سائی پر کے معاملے میں جو ہے وہ ملزم ہے اور دوسری طرف ان کے لیے ایک نئی چیز تحقیقاتی ٹیم نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان آسٹریلیا کے سفیر اور امریکہ کے سفیر کے ساتھ خوبیہ ملاقاتیں کرتے تھے سائی پر کے معاملے میں کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں جو ظاہری معاملہ ہے وہ ہی ہم دیکھتے ہیں یہ سولہ مہینے ہو گیا یہ ہی سائی پر چل رہے ملک میں پہلے کہتے تھے دوشو خانے کا کیسے یہ کتنا ٹائم ہو گیا چل رہے ابھی جو آیا نے عمران خان گریبتار کیا ہے اور دوسری جو بیٹھ گئے ہیں اس نے بولے کہ یہ غیر قانونی گریبتار ہوئے تو غیر قانونی ہے تو اس کو کیوں نہیں دوپیش کرتے واپس عدالت الیکشن کمیشن نے ساتھ انکار کر دیا ہے نوے روز کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس ملک میں نوے دین الیکشن نہیں ہوئے تو خیر ہے چھ مہینے میں کر لے گا اگلی سال کر لے گا اس ملک میں کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اس ملک میں قانونی ہے تو جمہوری ہے تو ہم لوگ تو یہی دیکھنے چاہتے ہیں آج کل منگائی بہت زیادہ ہے ہم لوگ باہر ریڈی لگاتے ہیں یہ پانچ بدین ہے ہم لوگ نے ریڈی نہیں لگائے دین بدین پر جو آئین آئر چیز منگا ہوتی جا رہے اب کیا دیکھتے ہیں آگے حالات کس طرف جائیں گے آگے حالات میں اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو اس ملک کا حالات بہتر ہو جائے گا ورنہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوا تو اس ملک کا حالات یہی ہوگا اب آرمی ایکٹ بل کے اوپر صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے تھے آرمی ایکٹ بل کے اوپر ایوان صدر میں صدر پاکستان کے دستخط کے بغیر یہ بل پاس ہو گیا ہے اس بل کے تحت گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں کیا کہتے ہیں ہم اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو آئین ہے اس ملک میں ہم کیا کہیں گے ہم لوگ جو آئین ہے اپنا حق نہیں مانگ سکتے کیونکہ پی ٹی آئی والی جو کارکون ہیں وہ دین پہ دین پہ گریبتار کر رہے اس کے جنگے جنڈے کے اوپر جو آئین ہے وہ بھی جو جنڈے نہیں اٹھا سکتے یہ ملک ازاد ہے اس ملک میں بندے جنڈے بھی نہیں اٹھا سکتے اپنے پالٹی کا تو اور کیا کریں گے ہم